ارے یہ تو یہاں پر ییلو ہلک کا گھر ہے اور میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں کیونکہ یہاں پر میرے کو پتہ ہے ییلو ہلک نے ایک ایسی مشین لائی ہے جس کے ذریعے یہاں پر میں پاورفل بن سکتا ہوں اور یہ سیکرٹ سیرفرسی میرے کو پتہ ہے فانلی یہاں پر اس کے گھر کے باہر تو آ چکا ہوں ایک منٹ یہاں سے میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے گیٹ کے باہر تو سیکیوٹی گارٹ کھڑے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے یہاں سے بیک سائیڈ پر جانا پڑے گا اب بھئی یہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں کیوں نہ میں چلا جاؤں ایک منٹ یہاں سے نہ جمپ کر لیا میں نے ارام رمزی کئی در آرے یار گھر کے اندر کتنے زیادہ سکیوٹی لگا کر رکھی ہے یہ ہے ییلو ہلک کا گھر اب تو مجھے لگتا ہے یہاں پر مجھے وہ مشین ٹوننا کافی زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا کیا ایک منٹ یہاں سے جمپ کرتے ہیں اوہ مائی گارڈ فائلی بچ گئے یار ارے کسی نے دیکھا تو نہیں یہاں پر تو میں پہنچ چکا ہوں اور سامنے بھی یہاں پر گارٹ کھڑے ہیں لیکن اس طرف دیکھ رہے ہیں مجھے چھپ چھپ کر یہاں سے جانا پڑے گا ابھی یہاں پر مجھے ایک مشین نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہی وہ یہاں پر ییلو ہلک نے جو بنایا ایکسپیریمنٹل مشین یہ وہی ہے اور ہلک تو یہاں پر ییلو ہلک نظر ہی نہیں آ رہا اس مشین کے اندر یہ کیا ہے یہ تو کافی کترناک یہ تو ددو ییلو حلک نہیں ہے یا پھر ایلٹرا گرینڈ ماسٹر ییلو حلک مجھے لگتا ہے اس مشین کے اندر جانا پڑے گا کوئی بھی نہیں ہے جلدی سے یہاں پر میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر جلدی سے یہاں پر ددو ییلو حلک بن جاؤں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے پہلے میں دیکھ لوں چاروں طرف کہیں پر ییلو حلک تو مجھے نہیں دیکھ رہا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر سارا کا سارا راستہ صاف ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پر مل گیا جو آپ لوگوں کو چاہیے تھا اب تو مجھے جلدی سے جانا چاہیے ویٹنی کرنا چاہیے وان ٹو تری اینڈ گو ابھی یہ میں کام پر پہنچ گیا اوچ یار لگ گئی میرے کو یہ میں کونسی جگہ پر پہنچ چکا ہوں ارے اب یہ کونسی دنیا ہے میں تو یہاں پر نہ وہ ایلٹرا گرینڈ ماسٹر ییلو حلک بننے کے چکر میں تھا لیکن یہاں پر تو میں ہڈیوں والا ڈانچہ بن چکا ہوں یہ بھی ییلو حلک ہے لیکن ہڈیوں کا ڈانچہ ابھی یہاں پر نہ میں اس بندہ آ رہا ہے یہاں پر اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہوں کیا یہاں پر لوگ مجھ سے ڈریں گے کیا یہاں پر میری حالت دیکھ کر لوگ مجھ سے ڈرنے کی کوشش کریں گے ابھی ابھی رک جائے یہاں پر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں رک یہ تو کون ہے ارے بھاگو ارے یہاں پر مجھے بھاگو بھاگو ارے گوش آ گیا ارے گوش ارے میں یہاں پر کوئی گوش وغیرہ نہیں ہوں ارے میں تو یہاں پر ییلو خلک ہوں لگتا ہے یہاں پر میرے پاس پاورز آنی ہے مجھے پاورز گٹھی کرنی پڑے گی اور اب یہ کون آ گیا میرے سامنے مجھے مارنے کے لیے میں آ چکا ہوں اب دیکھنا کیسے سارے کے سارے لوگ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہڑی اور کڑان چاہیے لو ہڑک یہاں پر کھڑا ہے لگتا ہے اسے پتہ نہیں جہر یا میرا ہے اور میں جو کچھ چاہو وہ کر سکتا ہوں ارے تو یہاں پر ہے یہاں سے بھاگا نہیں سارے کے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں لگتا ہے تجھے سبک سے کانا پڑے گا یہ لے اب اٹھ کر دکھانا چھوڑوں گا نہیں میں تجھے ارے میری بات تو سن ارے مجھے مار کیوں رہا ہے ارے رکھ تو صحیح ارے میرے پاس یہاں پر پاور دی اور یہ مجھے پیٹ رہا ہے یہاں پر ارے کیا کروں اب یہ تو کافی خطرناک طریقے سے مار رہا ہے میرے کو ارے مجھے پتہ لیتا آوچھ یار اب یہاں سے بھاگ کر نکلنا پڑے گا ارے چھوڑ دے اب یہ ہے کون لگتا ہے یہاں پر یہ کافی زیدہ خطرناک یہ قسم کا یہاں پر یہ کہیں پر آئرن مین تو نہیں ہے لیکن آئرن مین کا یہ فیوچر وجن ہے میرے خیال میں میرے کوئی یہاں سے بھاگنا پڑے گا یا پھر یہ ہو سکتا ہے ٹرانس فارم ہاں یہ ٹرانس فارم ہے اور یہ کیوں گا میں یہ کہاں پر جانا ہوں ارے بچاؤں ارے اس کی ایسی کی تیسی یہاں پر میں پاورفل بن چکا ہوں اب میں اسے چھوڑنے والا ریو اب یہ میرے کابو میں آ چکا ہے نا پہلے تو یہاں پر میں ہڈیوں کا ڈان چھالتا اب یہاں پر دیکھو کتنا خطرناک قسم کا یہاں پر میں یلو ہلک بن چکا ہوں یہ اب میں سے اوپر لے کر جاؤں گا اور یہاں پر خطرناک طریقے سے نیچے فائنلی یہ بڑھ چکا ہے یہاں پر ختم کا ڈالا اب تو یہاں پر اسے یلو ہلکی پاورز کا پتہ چلی چکا ہوگا کاش یہاں پر میرے کو پہلے جان لیتا اب میری آئیس دیکھ سکتے ہو کتنی خطرناک بن چکی ہیں اور ایسے لگتا ہے میری آنکھوں سے یہاں پر خون ٹپک رہا ہے اب تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں یعنی کہ یہ یلو ہلک بھی کافی زیادہ پاورفل ہے کھائز آپ لوگوں نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کر رکھا لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اور گائز کومٹ سیکشن میں یہاں پر یلو ہلک اپی لکھ دو جلدی سے اب میرے کو لگتا ہے یہاں سے میرے کو چانا پڑے گا ارے باگ باگ ہلک ارے باگتے باگتے فائلی میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں کوئی ایک منٹ اب یہ کون آگیا میرے سامنے یہاں پر اب یہ تو جگرنات ہے یہاں پر ارے یلو ہلک تیرے کوئی میں ڈھونڈ رہا تھا فائلی تو میرے کوئی یہاں پر مل چکا ہے اب تجھے مارنے کے بعد جگرنات اور بھی زیادہ پاورفل بن جائے گا اب یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہو جا ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر جگرنات ارے میں وہ نہیں ہو جاں تو سمجھ رہا ہے ارے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں خالی ہلک بن چکا ہوں میں یہاں پر اچھا پھر آجا ہو جائے دو دو ہاتھ اب تو تو بچے گا نہیں ارے اور یہ جگرنات تو مجھے پیٹ رہا ہے یہاں پر لگتا ہے یہاں سے بچ کر نکلنا پڑے گا کیونکہ جگرنات کو مارنے تو اپگریٹ کرنا پڑے گا مجھے یہاں سے باگ کر نکلنا پڑے گا ارے میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں او مائی گاڈ اب یہ کیا ہوا لگتا ہے اب یہاں پر خود کو اپگریٹ کرنا پڑے گا جلدی جلدی سے ییس یہاں پر میں اپگریٹ ہو چکا ہوں اور یہاں پر یہ سینگو والا یعنی کہ ییلو ہالک ریوینج بان چکا ہوں اب یہاں پر ریوینج ہوگا اب تو یہاں پر جگرنات سے میں ریوینج لے کر رہوں گا ارے یہاں پر یہ جگرنات آ چکا ہے او مائی گاڈ ارے یار اس کی ایسی کی تیسی پھر بھی یہ میرے کو پیٹ رہا ہے لگتا ہے یہاں پر اسے کھلے ایریے میں لے کر آنا پڑے گا یہ تو سمجھ رہا ہوگا میں ڈر گیا اوے تیری تو یہاں پر چھوڑوں گا نمی آ جا 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 اب تو لگتا ہے اسے یہاں پر نا گائز بگا بگا کر مارنا پڑے گا فہلی ارے کیا ارے ایک منٹ اب اس جگرنات کو آنے دو اب یہ نہیں بچے گا اب تو یہاں پر میں اسے پکڑ لیا اب یہاں پر اسے پیٹ پیٹ کر اس کا کیمہ بنانے والا ہوں یہ لے اب بچ کے دکھانا اب دیکھ یہاں پر یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا گائز لوگ اب یہاں پر اسے یہاں پر یلو ہلک ریوینج کی پاورز پتہ چل چکی ہو گی یہ مار چکا ہے یہاں پر مار ڈالا میں نے ارے یار میں تو سواج رہا تھا لگتا ہے اب تک یہاں پر میں ددو ہلک نہیں بنا جب تک میں ددو ہلک نہیں بنتا یہاں سے باہر نہیں اکلوں گا اب یہاں پر میرے کوئی لگتا ہے بننا پڑے گا الٹرا گرینڈ ماسٹر یلو ہلک تو یہاں سے باگ کر نکلنا پڑے گا یہاں پر جگرنات کا تو کام تمام ہو چکا ہے اور اسے مارنے کے بعد مجھے نہ یہاں پر کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب یہاں پر زیادہ ٹیم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر جتنی دیر میں رکھوں گا ہو سکتا ہے کوئی اور کے قسم کا ویلن یا یہاں پر خطرناک قسم کا اینیمی جو میرا دشمن ہو وہ یہاں پر آ جائے سو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے باگنا پڑے گا اور یہاں پر اپگریڈ بھی کرنا پڑے گا خود کو سو گائز آپ لوگوں کو یہاں پر سب سے اچھا ہلک کون سے لگا سب سے اچھا یلو ہلک کون سے لگا گائز یہاں پر وہ ہڈیوں پسیوں والا سیکنڈ ہلک کیا پھر یہ یلو ہلک ریوینج اور اس کے بعد تو گائز یہاں پر آنے والا ہے ددو ہلک یعنی کہ ایلٹرا گرینڈ ماسٹر ہلک وہ اچھا لگا آپ لوگوں کو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتا دینا فائنلی میں یہاں پر آ چکا ہوں ارے یہاں پر تو مجھے کوئی بھی اپنا دشمن نظر نہیں آیا مجھے لگتا ہے مجھے اس سائیڈ پر جانا پڑے گا کامان ییس اب تو لگتا ہے یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ پاورز آ چکی ہے اب تو میرا مقابلہ کوئی نہیں پڑھ بھائے گا لیکن یہ کون ہے سامنے آپ ارے یہاں پر ڈوم تو چھوڑے گا نہیں تجھے تیرا انتظار تھا سیکنڈ ہلک اب مقابلہ ہوگا تیرا میرے ساتھ اور پتہ چلے گا کون پاورفل ہے اب تو میں تجھے یہاں پر اپگریٹ نہیں ہونے دوں گا مارڈا لوں گا اپنی پاورز سے یہ یاد رکھنا تجھے یہاں پر ابھی میرے ساتھ پالا نہیں پڑا ہے صحیح سے یہ سپائکز دیکھ رہے جب میرے ہاتھوں پر اور کندوں پر ہیں یہ سپائکز تیرے پوری کی پوری باڈی میں گسارا لوں گا میں اوہ بھے یار سالہ یہ تو میرے کو صحیح سے پیل رہا ہے اوہ بھے لگتا ہے یہاں پر آپ ٹائم آ چکا ہے خود کو اپگریٹ کرنے کا میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا یہاں پر کہاں پر گیا آرے کمر ٹول ڈالے اس نے اوہ بھے یہ ڈوم تو کافی زیادہ خطرناک نکلا تیری ایسی کی تیسی ایک منٹ مجھے یہاں پر اپگریٹ ہونا دے مجھے موقع تو دے یہاں پر ابھی اٹھنے ہی نہیں دے رہا گائز کیا کیے جائے لگتا ہے یہاں پر وہ موقع ڈوننا پڑے گا یہاں سے پہلے تو اوہ اوہ گائز ہاؤچ یار پیٹ رہے تو تیری تو یہاں پر مجھے باگنا پڑے گا اور اپگریٹ کرنا پڑے گا ابھی میں اس یہاں پر اس کی پٹائی سے رکوں گا تو خود کو اپگریٹ کر پاؤں گا نا ارے میں اتنی جلدی تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا یہ لے مر میری پاورز ہے اور میری یہاں پر پنچس سے ارے یار میرے پاس بھی پاورز ہے لیکن یہاں پر میں اسے پیٹ نہیں پا رہا اب تو یہاں پر میں چلا جاؤں گا اے یاو اوچ یار کافی گندے طریقے سے مارا ابھی میں تو یہاں پر نا ایک دم خطرناک طریقے سے یہاں پر پانی کے اندر جا کر میں خود کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کروں گا یہ تو میرا پیچھا نہیں کر پائے گا نا یہاں پر میں نے اے پانی کے اندر آت چکا ہوں اب یہاں پر جلدی سے اپگریٹ کر لیتا ہوں اور یہ کیا یہ تو پانی کے اندر بھی آ رہا ہے اور یہاں پر بھی مجھے مار رہا یعنی کہ یہ کافی خطرناک ہے اب لگتا ہے یہاں پر اس سے بچنا کافی زیادہ مشکل ہے اور جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے یہاں پر میں خود کی پاورز کو اپگریٹ کرتا ہوں اور یہاں پر الٹرا گرینڈ ماسٹر یالو ہلک میں کنوارڈ ہونے کی کوشش کرتا ہوں سور ریڈی اب میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں یہاں پر یہ نہیں پہنچ پائے گا اتنی جلدی یہ کیا یہ تو یہاں پر بھی پہنچ گیا اب جلدی سپگریٹ کرنا پڑے گا ییس فائلی گائز آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے یہاں پر میں بانچ چکا ہوں ایلٹرا گرینڈ ماسٹر یالو ہلک اب تباہی ہوگی تباہی اب نہیں رکنے والا اس کو تو میں چھوڑے والا یہ ڈاؤم کافی زیادہ پاورفل بن رہا تھا اس ڈاؤم کے بچے کو ہم لوگ مل کر ماریں گے اور چھوڑیں گے نئے اسے اب یہی کہیں ہوگا کہاں پر گیا اب میں یہاں پر یلو ہلک کی پاورز اسے شاید پتہ نہیں پیچھے سے وار کرتا ہے ہمیشہ آپ لوگ کو پتا ہے بزدل پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سامنے سے آ رہا ہے لگتا ہے یہاں پر اسے کھلی سائٹ پر لے کر آنا پڑے گا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس سے بھاگ رہا ہوں لیکن میں اس سے بھاگ رہا نہیں ہوں ایک دفعہ میرے سامنے اور پکڑ میں آ جائے یہ پکڑ لیا میں نے اسے اب تو بچ کے دکھا اب ڈاؤم اب یہاں سے نکل کے دکھا یہ لے یہ لے اب اصل موکہ آ چکا ہے یہاں پر اسے پیٹنے کا اور اسے مارنے کا یہ لے اب یہ نہیں بچنے والا فائلی یس یس یلے اب یہاں پر اسے پھر بھی کچھ نہیں ہوا میرے سمیچ سے لگتا ہے یہاں پر اسے اوپر لے کر جانا پڑے گا فائلی مر چکا ہے یہ باہر ڈالا میرے اسے ڈاؤم مر چکا ہے اور یہاں پر میں بند چکا ہوں ددو ہلک قائز آپ لوگوں کو یہاں پر یہ ددو یلو ہلک کیسا لگا قائز یہاں پر تو میں یلو ہلک کے گھر میں گیا تھا واقعی میں یار میں تو کافی زیادہ سمجھ رہا تھا مشکل میں پھنس گیا ہوں لیکن بس گیا یہ گرا آ کر یہاں پر ڈاؤم کی ایسی کی تیسی اس نے خود کو یہاں پر پاورفل سمجھ لیا تھا فائلی مار ڈالا میرے اسے قائز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنے خطرناک قسم کے ویلنز کو میں نے یہاں پر چٹکیوں میں مار ڈالا قائز آپ لوگ یہاں پر اگر اس ویڈیو کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ویڈ کس چیز کا جلدی سے کومنٹ سیکشن میں نیکس پارٹ لکھو جلدی سے گائز اور گائز آپ لوگ یہاں پر جیلو ہلک او پی بھی لکھو تاکہ آپ لوگوں کو نیکس پارٹ مل جائے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تب بھی تو آپ لوگوں کو نیکس پارٹ مل سکے گا سو مجھے بھی یہاں پر رکنا نہیں ہے اب مجھے جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر یہ ددو ہلک اور میں بتاؤں گا اپنے دوستوں کو کہ میں کتنا ہی زیادہ پاورفل بن چکا ہوں گائز یہاں پر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکس فور واشنگ بائی بائی